اسلام علیکم میں آپ کا دوست ہم اسمان انفو آن لائن میں ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں دوستو اس ویڈیو کو آپ لائک بے شک نہ کریں لیکن اس ویڈیو کو آپ نے شیئر ضرور کرنا ہے کیونکہ بہت امپورٹنٹ ٹوپک یہاں پر میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے والا ہوں تو ویڈیو آپ نے لازمی شیئر کرنی ہے اس ویڈیو کو میری طرف سے آپ کو فل اجازت ہے آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں اپنے چینل کے اوپر اپنے فیس بک پیجز کے اوپر اپنے فیس بک کے اوپر فیس بک کا اکاؤنٹ یا اس کے علاوہ جو بھی آپ کے پاس پلٹ فارم ہے اس کے اوپر آپ شیئر کر سکتے ہیں اس ویڈیو کو میں نے کریٹیو کامن میں ڈال دیا ہے تو دوستو ویڈیو بنانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ جتنی بھی کنٹریز کی یو آئی کیلئے فلائٹس اوپن ہوئی ہیں یا دوستو اس کے علاوہ جتنے خلیجی ممالک ہیں جس کے جو نارمل ریٹ ہے جن کو پاکستانی کرنسی کے ساتھ کنورٹ کیا جائے کچھ چالی سے پچاس ہزار روپیہ پاکستانی بنتے ہیں لیکن پاکستانی فلائٹ جو کہ یو آئی کیلئے جا رہی ہیں یا اس کے علاوہ دوستو سہدیہ کیلئے جا رہی ہیں یا دوسرے خلیجی ممالک کیلئے جو لوگ ٹریول کر کے جا رہے ہیں وہ ایک لاکھ سے بھی اوپر ٹکٹ لے رہے ہیں تقریباً دو لاکھ کے نزدیک نزدیک ٹکٹ لے رہے ہیں بہت زیادہ لوگ ایسے ہوں گی جو کہ یہاں پر یہ کہیں گے کہ فلائٹ بہت ٹائم کے بعد اوپن ہوئی ہیں زیادہ لوگ واپس جانے والے ہیں اس لئے ٹکٹس کی ریٹ زیادہ ہیں لیکن دوستو صرف پاکستان کیلئے فلائٹس اوپن نہیں ہوئی اس کے ساتھ انڈیا، نیپال، بنگلدیج، سری لنکا کیلئے بھی فلائٹس اوپن ہوئی ہیں انڈیا کے یہاں پر اگر دوستو انڈیا اور پاکستان کا کمپیر کرے تو انڈیا کے جو ریٹس ہیں وہ 600 درم، 500 درم، 400 درم، 700 درم، 800 درم کے ٹکٹ ان کو مل رہے ہیں یو اے میں واپس آنے کے لیے یا سہودیہ میں جانے کے لیے لیکن اگر پاکستان کے دیکھا جائے تو دوستو سولہ سو درم، سترہ سو درم، اٹھارہ سو، انیس سو دو ہزار درم تک ٹکٹ مل رہے ہیں انڈیا کا جو ٹکٹ ان کو دس سے پندرہ ہزار، سولہ ہزار، بیس ہزار میں مل رہے ہیں اگر کرنسی کو کنورٹ بھی کیا جائے تو تب بھی ہماری کرنسی کے حساب سے ہم کو وہ ٹکٹ چالیس ہزار، پچاس ہزار، چالیس ساتھ، ستر ہزار کا ملنا چاہیے لیکن پھر اس کے باوجود دوستو بہت زیادہ فرق ہے آدھے سے بھی زیادہ فرق ہے اور کوئی بھی ایسا آدمی نہیں ہے جو کہ اس چیز کی اوپر نوٹس لے کچھ یوٹیوبرز ایسے ہیں جنہوں نے اس چیز کی اوپر ویڈیو بنائی ہے لیکن ان کی ویڈیو کو آگے اتنی زیادہ سپورٹ نہیں ملی تو میرا بھی ویڈیو بنانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ جو لوگ اپنی کنٹریز کے اندر موجود ہیں یو اے میں واپس آنا چاہتے ہیں اور وہ مجبور ہیں کیونکہ دوستو ٹکٹ مہنگا ہونے کا کوئی بھی اور دوسرا ریزن نہیں ہے نہ ہی یہاں پر کوئی دوسری لوجک ہے مہنگا ہونے کا ریزن صرف اتنا ہے کہ جو لوگ اپنی کنٹریز کے اندر موجود ہیں یا تو ان کے چھ مہینے پورے ہونے والے ہیں یا ہو چکے ہیں یا ان کے ویزا ایکسپائر ہونے والے ہیں یا ان کے ویزا ایکسپائر ہو چکے ہیں تو اس لیے وہ لوگ مجبور ہیں اور صرف یہاں پر مجبوری کا فائدہ اٹھایا جا رہا ہے جو لوگ اپنی کنٹریز کے اندر یعنی پاکستان کے اندر موجود ہیں ان کے ویزا ختم ہونے والے ہیں وہ تو اتنے مجبور ہیں کہ اگر اس سے بھی مہنگے ٹکٹ ان کو ملیں گے تو وہ کسی نہ کسی طریقہ سے کہیں نہ کہیں سے ادھر ادھر سے ادھار مانگ کر ٹکٹ خریدیں گے اس کے بعد یو اے میں آئیں گے یا دوسری کسی بھی خلیجی ممالک میں جائیں گے تو بعد میں ان کو چاہے چھے سے سات مہینے آٹھ مہینے نو مہینے یا ایک سال وہ کرزہ اتارنے میں گزر جائے کیونکہ ٹکٹ کے ریٹ اتنے زیادہ ہیں اور ساتھ میں وہ لوگ اپنی فیملی کی کفالت بھی کر رہے ہیں تو دونوں صورتوں میں یعنی ساتھ ساتھ میں اپنا کرزہ اتارنے میں ساتھ ساتھ میں اپنی فیملی کی کفالت کرنے میں ان کو تقریباً یہ کرزہ اتارنے میں سال لگ جائے گا نارمل ہی ہم لوگ دیکھتے ہیں جب نہ یا ویزہ ہم کو کسی بھی خلیجی ممالک کا ملتا ہے تو ویزہ کی فیس ملا کر ساتھ میں ٹکٹ کی فیس ملا کر ٹوٹل ہم لوگ دو سے ڈائی لاکھ دیتے ہیں اور وہ کرزہ اتارتے اتارتے دو سال گزر جاتے ہیں ممالک میں کام کرنے والوں کی جتنی بھی دوستوں سیلریز ہوتی ہیں وہ سب کے سامنے ہیں کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے تو ان کی سیلری کی حساب سے دیکھا جائے تو ابھی جتنے پاکستان کی فلائٹز کے ٹکٹ یو اے کے لیے یا دوسری کنٹریز کے لیے چل رہے ہیں یہ ایک بہت بڑا ظلم ہے اس ویڈیو کو آپ لازمی شیئر کریں کسی بھی پلیٹ فارم کے اوپر آپ شیئر کریں کیونکہ دوستو بہت زیادہ یوٹیوبرز ایسے ہیں جنہوں نے ابھی تک اس چیز کے اوپر اس ٹوپک کے اوپر ویڈیوز نہیں بنائی لے حالانکہ وہ دوسری ٹوپک کے اوپر ویزہ کی اوپر فلائٹز کے اوپر ویڈیوز ریگولر لی بناتے ہیں تو پلیز کوئی بھی یوٹیوبر میری اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے تو وہ لازمی اس ٹوپک کے اوپر یا تو اپنی ویڈیو بنائی یا میری اس ویڈیو کو آپ ڈاؤلوڈ کر کے اپنی یوٹیوب کی چینل کے اوپر اس کو اپلوڈ کر سکتا ہے میری طرف سے کوئی پبندی نہیں ہے کیوں بنانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ اگر میری ای ویڈیو بنانے کے بعد کسی ایسے آدمی تک پہنچی ہے جو کہ اس شعبہ سے منسلک ہے جانے حکومتی جو بھی اعتدار جس کا دوستو یہ کام ہے کہ ان چیزوں کے اوپر وہ کنٹرول کریں ان چیزوں کے اوپر نظر رکھیں یا اسطلاق کوئی بھی ایسا آدمی جس کے بعد تھوڑی سی بھی پاور ہے دوستو اگر اس تک میری یہ ویڈیو پہنچ جاتی ہے تو میرا جو ویڈیو بنانے کا مقصد ہے وہ پورا ہو جائے گا امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ایک بار آخر میں پھر کہوں گا کہ بے شک آپ اس ویڈیو کو لائک نہ کریں لیکن ہر اس پلٹ فارم کے اوپر لازمی اس کو شیئر کریں جہاں تک آپ کی رسائی ہو سکتی ہے گروپس کے اندار اپنے پیجز کی اوپر فیس بک کے اوپر اگر آپ کا کچھ چینل ہے یا اس کے علاوہ دوستو آپ ٹک ٹوٹ چلاتے ہیں تو ہر جگہ آپ اس کو لازمی شیئر کریں ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سب دوستوں کا بہت بہت شکریہ